بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں اور ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اس سے ہم میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور ہماری حوصلہ افضائی اسی سے ہو جاتی ہے تو اب ہم یہاں پر سیدھا ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو حمزت الوصل کے بارے میں ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حمزت الوصل ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ہم حمزہ کو لیتے ہیں قرآن مجید کے اندر آپ نے دو طریقے کے حمزہ دیکھے ہوں گے ایک تو یہ والا حمزہ اور ایک تو یہ والا حمزہ لیکن اب آپ بتاؤ گے چلو اس کی تو بات صحیح ہے لیکن یہ حمزہ کیسے بنا یہ تو علف ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ حمزہ کیسے بنا جب اس علف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو یہ علف نہیں رہتا یہ حمزہ بن جاتا ہے اس کا پڑھنے کا جو تلفز ہوتا ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے فار ایکزمبل میں مثال دوں اگر آپ میں سے کوئی پی ایڈی کی ڈگری کر رہا ہے تو اگر کسی نے مکمل اپنی پی ایڈی کی ڈگری کر لی ہے تو اب ہم اس کو عام نام سے نہیں پکارتے ہم اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب تو ہم اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اسی طریقے سے جب یہ علف اپنی ڈگری مکمل کرتا ہے ابھی تو یہ علف ہے لیکن جب اس کے اوپر کوئی سائنز آ جاتے ہیں حرکت آ جاتی ہے تو اب یہ بولتا ہے بھائی مجھے اب علف نہ پکارو مجھے اب ڈگری مل گئی ہے تو مجھے اب دوسرا نام دو مجھے حمزہ کہہ کے پکارو اب یہ والا حمزہ اور یہ والا حمزہ سیم ہوتے ہیں بھائی اب کیسے سیم ہوتے ہیں کیونکہ آواز میں یہ سیم ہوتے ہیں مخرج میں یہ سیم ہوتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ لمبو جی ہے اور یہ چھوٹو جی ہے کیا ہے یہ لمبو جی ہے یہ چھوٹو جی ہے باقی ان کا کام جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ان کا کام کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا یہ کھڑا علف جیسا لکھا جاتا ہے اور یہ آئین جیسا لکھا جاتا ہے تو ان کا جو فرق ہوتا ہے وہ فیزیکل اپیرنس میں ہوتا ہے باقی جو ان کا قائدہ ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے یہ حمزہ سمجھ میں آ گیا چلے بھائی آگے اب وصل ہم جانیں گے کہ وصل ہوتا کیا ہے وصل کسے کہا جاتا ہے دیکھیں فور ایکزامل میں آپ کو مثال دوں قرآن مجید کے اندر آپ اگر کوئی آئے کریمہ دیکھیں فور ایکزامل ہم لیتے ہیں سور فاتحہ کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو دو آئے کریمہ ہم نے پڑھی لیکن جب میں پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین پھر میں سٹاپ کروں گا تو میں نے یہاں پر وقف کیا 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 وقف کیا اس کے بعد میں دوسری آیت پڑھوں گا الرحمن الرحیم تو میں نے دوسری آئے کریمہ کو پڑھا لیکن میں نے یہاں پر وقف کر کے دوسری آیت کو پڑھا لیکن اب اگر میں کیا کروں میں اگر ان دونوں کو ملاوں کیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو میں نے دونوں کو جب ملایا دونوں کو ایک ساتھ جوائن کیا تو اس کا مانعہ کیا کیا ہے میں نے یہاں پر میں نے یہاں پر وصل کیا 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 اب وصل کسے کہا جاتا ہے وصل کہتے ہیں literally connect کرنے کو ملانے کو تو میں نے ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملایا تو اسی کو ہم کہتے ہیں میں نے اس کو وصل کر کے پڑھا میں نے وصلن اس کو پڑھا یعنی وصل کہتے ہیں میں نے اس کو ملا کر پڑھا وقت نہیں کیا بلکہ ملا کر پڑھا سمجھ میں آیا حمزت الوصل سمجھ میں آ گیا اس حمزت الوصل کو ہم علی فلوصل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلے بھائی اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اس کی پہچان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آپ کہیں پر بھی اگر الف دیکھو جو الف خالی ہو اس بات کا خیال رکھے گا کہ زبرزیر پیش کے ساتھ نہ ہو بلکل خالی ہو اگر اس کے آپ چھوٹا سا سود ٹائپ دیکھیں گے کیا ہوگا اس کے اوپر چھوٹا سا سود ٹائپ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا یہ جو الف یہاں پر ہے یہ حمدت الوصل ہے اب آپ بتائیں گے کہ ہمارے قرآن میں تو ایسا سود ٹائپ نشان نہیں دیا ایسا سائن نہیں دیا اس بات سے میں بھی اتفاق رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اس طریقے کا سائن نہیں دیا گیا ہوتا کیونکہ ہمارے پاکستان یا ہندوستان کے اندر جو بھی قرآن مجید آتے ہیں ان نسکوں کے اندر اس علف کے اوپر کوئی سود نہیں دیا ہوتا بلکہ خالی علف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن باہر اگر آپ عرب جیسی کنٹری میں جاؤ تو وہاں پر ان قرآن کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں پر چھوٹا سود جیسا سائن دیا ہوتا ہے یہ پہچاننے کے لیے یہ جو علف یہاں پر ہے یہ حمدت الوصل ہے لیکن ہمارے قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ میرے پاس بھی جو قرآن گھر میں ہے اس میں بھی علف جو حمدت الوصل ہے اس کے اوپر سود جیسا نشان نہیں ہے لیکن اب ہم کیسے پتا کریں کہ ہم نے اس علف کو کیسے پڑھنا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش کیسے لگانی ہے یہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جی حمدت الوصل کو سمجھ لیا سائن کے بارے میں معلوم ہو گیا سائن نہ بھی ہو تو پھر بھی خالی علف ملے گا ہی ملے گا قرآن مجید کے اندر ہر کوئی علف جو ہے وہ حمدت الوصل ہے لیکن لیکن اس بات وہ خیال میں رکھئے گا کہ ہر کوئی جو حرف ہوتا ہے اس کے سٹارٹنگ میں جو علف ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی حروف ہے اگر وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں علف سے کس سے علف سے تو آپ یہ جان لیجئے کہ وہ جو علف ہے وہ حمدت الوصل ہے کیا ہے بھائی حمدت الوصل ہے اتنا سمجھ میں آ گیا اب قائدہ کی بات کرتے ہیں حمدت الوصل کا قائدہ کیا ہے بلکل ایزی ہے قائدہ بلکل آسان ہے آپ کو یہ ٹف اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ حمدت الوصل کو جب خالی دیکھتے ہو تو اس کے اوپر آپ زبر زیر پیش میں گلتیاں کرتے ہو حمدت الوصل کا قائدہ بلکل آسان ہے آپ کا کنفیوجن جو ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے اعراب کے اندر یعنی زبر زیر حرکت کے اندر ہو جاتا ہے باقی حمدت الوصل بلکل آسان ہے اب سنیں سب سے پہلا حمدت الوصل کا قائدہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کوئی بھی حرف اگر علف سے شروع ہوتا ہو کس سے شروع ہوتا ہو علف سے شروع ہوتا ہو خالی علف سے شروع ہوتا ہو تو اب اگر ہم اس علف کو پڑے مطلب اگر ہم اسی سے شروعات کرے اسی علف سے پڑھنا شروع کرے تو اس علف کو حمزہ بنا کر پڑھنا پڑتا ہے اس علف کو حمزہ بنا کر پڑھنا پڑتا ہے لیکن اب اگر ہم وصل کریں یعنی پچھلے والے حرف کو اس علف والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑے تو ہم نے اس علف کو نہیں پڑنا ہوتا وہ علف وہاں پر حمزت الوصل ہو جاتا ہے یعنی وہ وصل کی صورت میں گر جاتا ہے حضف ہو جاتا ہے میوٹ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کا تلافظ نہیں کیا جاتا کب؟ جب ہم وصل کرتے ہیں اتنا یاد رکھو حمزت الوصل جو ہوتا ہے وہ وصل کی صورت میں نہیں پڑا جاتا لیکن جب اسی سے سٹارٹ کیا جاتا ہے یعنی اسی علف سے سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس علف کے اوپر پروپر ایراب دے کر اس کو پڑا جاتا ہے اتنا سمجھ میں آ گیا اب میں آپ کو مثال دوں فار ایکزمپل ہم مثال لے لیتے ہیں سور فاتحہ کے اندر کیونکہ ہر نماز کے اندر ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے جی سب سے پہلا لیٹر اس کے اندر ورڈ کیا ہے اس کے اندر الحمدو ہے تو ہم الحمدو کیا کیسے پڑھتے ہیں حمزہ اگر ہم بسم اللہ کو بھی ساتھ ملائیں گے تو یہ حمزت الوصل بن جائے گا لیکن ہم سٹارٹ یہاں سے کر رہے ہیں اسی لئے ہم اس علف کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں پروپر ایراب کے ساتھ ٹھیک ہے جی لیکن جب اگر یہ کئی علف جو ہے یہ اگر بیچ میں آ گیا تو ہم اگر بیچ میں جب یہ آ جاتا ہے کسی عرف کے اوپر جب ہم وصل کرتے ہیں جب ہم ملاتے ہیں تو اس علف کو نہیں پڑا جاتا اسی آئے کریمہ مثال دیکھو الحمدللہ رب العالمین اب رب العالمین جب ہم نے کیا با کو کس کے ساتھ ملایا بھائی لام کے ساتھ ملایا جو العالمین کا جو لفظ تھا العالمین کیسے لکھا گیا تھا علف لام عین علف لام مین العالمین لیکن ہم نے کیا الحمدللہ رب العالمین تو ہم نے بالعالمین پڑا با کو لام کے ساتھ ملایا علف کو نہیں پڑا گیا کیوں نہیں پڑا گیا یہی تو ہے ہم نے وصل کیا رب کو عالمین کے لام کے ساتھ ملایا ہم نے یہاں پر وصل کیا تو علف یہاں پر گر گیا یہ حضف ہو گیا اسی کو کہتے ہیں حمزت الوصل جو ہوتا ہے وہ وصل کی صورت میں نہیں پڑا جاتا یب جب اس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے تو اس کو پڑا جاتا ہے اگر کسی دیوار پر لکھا ہوگا خالی یہ لفظ لکھا ہوگا تو یہ ضرور علف کے ساتھ لکھا ہوگا خالی یہ لفظ تو جب ہم اس کا تلافظ کریں گے ہم یہاں پر لا آلامین نہیں پڑھ سکتے ہمیں علف کو پراپر ایراب کے ساتھ پڑھنا پڑے گا جیسے لیکن اگر کہیں پر لکھا ہوگا دیوار پر تو ہم نے رب بل پڑھنا ہے علف کو نہیں پڑھنا ہے یہ ہوتا ہے جب وصل ہم کرتے ہیں تو علف گھر جاتا ہے جب اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس علف کو پڑھا جاتا ہے اتنا کلیر ہو گیا بس حمزت الوصل کا یہی قائدہ ہے اب آگے دیکھو دوسری جو آئے کریمہ ہے الرحمن الرحیم ٹھیک ہے الرحمن الرحیم یہ دونوں لفظ جو یہاں پر آئے ہیں اگر قرآن مجید کے اندر آپ دیکھو گے دونوں ان علف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش کچھ بھی نہیں ہے پھر ہم سٹارٹی میں کرتے ہیں الرحمن الرحیم پہلے ہم نے علف کو پڑھا کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا الرحمن الرحیم دوسرے میں ہم نے نر کیا اس علف کو کیوں نہیں پڑھا کیونکہ وہاں پہ ہم نے وصل کیا پہلے ہم نے وصل نہیں کیا پہلے ہم نے علف سے شروع کیا بعد والے پہ ہم نے وصل کیا تو حمزت الوصل وہاں پر گھر گیا حضف ہو گیا ساؤڈ کم ہو گیا مالی کی یومدین اب مالی کی یومدین مدین میں کیا کیا ہم نے میم کو دال کے ساتھ ملایا علف کو نہیں پڑھا گیا کیوں بھائی حمزت الوصل ہو گیا وصل کیا اگر ہم پڑھیں گے اد دین تو علف لام دال یا نون کو پڑھنا پڑے گا اد دین کے ساتھ حمزہ کے اوپر زبر لگانے کے ساتھ ہی پڑھنا پڑھا پڑے گا اگر ہم اس کو اکیلے پڑھیں گے لیکن ہم پڑھتے ہیں مالی کی یومدین یومدین میم کو دال کے ساتھ ملایا جاتا ہے علف کو نہیں پڑھا جاتا تو یہ حمزت الوصل ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ حمزت الوصل سمجھ میں آیا ہوگا لیکن لیکن کنفیوزن کہاں ہے آپ لوگوں کا کیونکہ اس کے مطالق بہت زیادہ سوالات بھی آئے تھے آپ کی طرف سے کیونکہ آپ کنفیوز ہو رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر جب یہ علف خالی ہوتا ہے اگر ہمیں کہیں بیچ میں سے اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے عام بندہ جو تجوید کے بارے میں نہیں جانتا یہاں تک کہ عربی گرہمر کے بارے میں جو نہیں جانتا اس کے لئے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اس کو پہچاننے میں لیکن میں یہاں پر آسان طریقے سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا سارے ڈاؤٹس آپ کے آج اس ویڈیو میں کلیر ہونے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ پہلا پوائنٹ جو ہے حرکت کی پہچان میں آپ کو کراؤں گا کیونکہ یہ علف تو خالی ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیں زبرزیر پیش لگانی ہے اگر غلط لگا دی تو میننگ چینج ہو سکتا ہے پراپر اس کے اوپر ہاں ایر آپ کیسے لگائیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھو اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کرو قرآن مجید کے اندر استعمال کرو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے الفاظ مجھے کومنٹ بوکس میں لکھے ہوئے ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ورڈ ہو کوئی بھی ورڈ ہو کوئی بھی لفظ ہو کسی بھی لفظ کو لے لو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے اللذینہ اللتی اللذی میں ان تین کو لے لیتا ہوں پہلے قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ورڈ جو ہوگا اگر اس کے اوپر علف لام آئے گی کیا آئے گی بھائی علف لام آئے گی یعنی اگر اس کے اوپر علف لام داخل ہوگا کیا ہوگا بھائی علف لام داخل ہوگا تو اس علف کے اوپر آپ کو ہر ہمیشہ زبر لگانی ہے کیا لگانی ہے زبر لگانی ہے میں پھر سے ایک بار بتاتا ہوں قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ورڈ جو علف لام سے شروع ہوتا ہو اگر آپ نے اس علف سے اس کو پڑھنا ہوگا اگر وہ کھالی ہوگا تو اس علف کے اوپر آپ کو زبر لگانی ہے آپ کو زبر لگانی ہے میں فولڈر بنا لو اور وہاں جا کے پیسٹ کر کے فائل کو سیو کر دو قرآن مجید کے اندر یہ بہت کام آنے والا ہے کیونکہ اب آپ یہاں پر ایکزاملز کی طرف دیکھو قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اللذینہ لکھا ہوتا ہے اگر ہم پڑھیں گے اللذینہ تو آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھا ہوگا اللذینہ کا جو یہ الف ہے یہ کھالی رہتا ہے اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے نہ زیر ہوتی ہے نہ پیش ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا ہم یہاں پر زیر لگائیں یا زبر لگائیں اب میں نے آپ کو کیا سٹارٹنگ پوائنٹ بولا کہیں پر بھی الف لام کے ساتھ جب کوئی حرف لکھا جائے گا یا کوئی ورڈ لکھا جائے گا تو اس الف کے اوپر زبر لگے گی اب کلیر ہو گیا نا اب ان ورڈز کو دیکھو اللذینہ ہم اللذینہ پڑھتے ہیں اللتی اللتی پڑھتے ہیں اللذی اللذی پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن ٹھیک ہے تو ہم الف لام جب کہیں پر آتا ہے تو الف کے اوپر زبر آتی ہے یہ کلیر ہو گیا اب آپ نے کیا یاد رکھا کسی بھی ورڈ کے اوپر جب الف لام آ جاتا ہے تو اس الف کے اوپر زبر آتی ہے ہم یہاں پر اللذینہ نہیں پڑھ سکتے اللذینہ نہیں پڑھ سکتے اللتی نہیں پڑھ سکتے اللتی نہیں پڑھ سکتے الرحمن نہیں پڑھ سکتے الرحمن نہیں پڑھ سکتے ہر حال میں علف لام کے ساتھ جب کوئی ورڈ آئے تو علف کے اوپر خود با خود زبر آئے گی اتنا سمجھ میں آگیا پہلا پوائنٹ چلے پہلا پوائنٹ کلیر ہو گیا دوسرا پوائنٹ دوسرا سوال جیسا کہ میں نے پچھلی ایک کلاس بنائی تھی حمزت الوصل کے بارے میں وہ مقتصر تھی زیادہ وہ ڈیٹیل میں نہیں تھی وہ بالکل ایک ٹاپک کے بارے میں تھی کیونکہ کسی نے سوال کیا تھا اسی سوال کے مطابق وہ کلاس بنائی گئی تھی اب میں آپ کو وہاں پر بتاؤں گا ہوتا کیا ہے دیکھو اب جو ورب ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں یعنی جو وربز ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر علف لام نہیں ہوتا ملہب وہ خالی علف سے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں علف لام کا قائدہ آپ نے سمجھ لیا جب علف لام سے کوئی ورڈ لکھا جائے گا تو علف کے اوپر زبر آئے گی لیکن کچھ ایسی بھی ورڈز ہوتے ہیں جن کے کیا ہوتے ہیں جو علف سے شروع ہوتے ہیں ان کے اوپر لام نہیں ہوتا جیسے اب وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم نے اس کا تیسرا لیٹر دیکھنا ہوتا ہے اگر تیسرے لیٹر کے اوپر یعنی تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو حمزت الوصل بھی پیش کے ساتھ آئے گا کیا آئے گا پیش کے ساتھ آئے گا اگر تیسرے لیٹر زبر زیر کے ساتھ ہوگا تو حمزت الوصل زیر کے ساتھ آئے گا پیش کے ساتھ کیسے آئے گا جیسے اشدد کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر یہ سٹارٹ ہوتا ہے علف سے خالی علف سے لیکن ہم اس پر اشدد کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ دال کے اوپر پیش آیا تیسرے لیٹر پر پیش آیا تو آٹومیٹکلی حمزت کے اوپر پیش آئے گا یہ ارابک گریمر کے قائدہ ہے یہ ارابک گریمر کے حساب سے یہ قائدہ ہو جاتا ہے تو پیش آیا تو حمزت کے اوپر پیش آیا اشدد پڑھا اب ارجعی کا لفظ ہے ارجعی کے نیچے زیر کیوں لگایا کیونکہ وہاں پر جیم کے نیچے زیر آئی تیسرے لیٹر کے نیچے تو حمزت کے نیچے بھی ہم نے زیر لگا دی تو ہم نے پڑھا ارجعی ارجعی اشدد بیہی ازری ارجعی الارب کی تو ہم نے ایسے اس کو پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اب آپ کا یہاں پر دوسرا سوال کھڑا ہو جائے گا بھئی چلو ہم نے مان لیا کہ تیسرے حرف کے اوپر زبر زیر آتی ہے تو حمزت الوصل زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تیسرے حرف کے اوپر پیش آتا ہے تو ہم نے حمزت الوصل کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے بھی خروف ہے جن کو ہم زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ان کا تیسرا لیٹر پیش کے ساتھ ہے جیسے امشو ابنو اقدو اعتو ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا مسئلہ ہے یہاں پر ہم زیر کیوں لگاتے ہیں اگر تیسرے پر پیش ہے آپ کے کہنے کے مطابق تیسرے پر پیش ہو تو پیش لگے گا لیکن یہاں پر تو زیر آتی ہے ایسا کیوں دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ پانچ لیٹرز ہیں کتنے ہیں یہ پانچ حروف ایسے ہیں جن کے حمزہ کی نیچے زیر آئے گی اور تیسرے لیٹر کے اوپر پیش آئے گی اب یہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ کیوں ایسا ہے کیوں کیونکہ یہ جو قائدہ ہے یہ آرابک گریمر کے حساب سے ہے کیونکہ یہاں پر میں آرابک گریمر کا قائدہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ ہم تجوید ہی کلاس سیکھ رہے ہیں فیلال آپ ان قرآن مجید کے ان پانچ حروف کو یاد رکھو یہ پانچ ورڈز قرآن مجید کے اندر آئیں گے یہ کھالی پانچ ہی جگہ نہیں آئیں گے یہ کہیں ایک دو دو جگہ تین دن جگہ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ پانچ ہی حروف ایسے ہیں جن کا جو حمزت الوصل ہے وہ زیر کے ساتھ آتا ہے اور تیسرے لیٹر پیش کے ساتھ آتا ہے اب آپ بتاؤ گے کیوں تھوڑا سا میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ گریمر کی کلاس ہے جب ہم انشاءاللہ گریمر کی کلاس شروع کریں گے اس میں یہ سارا جو ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا فیلحال آپ ان پانچ حروف کو یاد رکھو اس میں کیا ہوتا ہے جو اس کا یہ تیسرا جو یہ مضموم والا کلمہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تیسرا والا جو یہ حرف ہوتا ہے یہ پیش جو ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے یہ اصل نہیں ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر اس کو کیسے لکھا گیا ہے امشو تو ہم شین پر پیش دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو یہ پیش ہے یہ عارضی ہے یہ اصل نہیں ہے اس لئے عارضی ہونے کے عارضی کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں جب یہاں پر عارضی پیش آ گیا اصل میں یہاں پر زیر ہے لیکن عارضی یہاں پر پیش ہے تو ہم اصل کے مطابق چلتے ہیں قائدہ اصل کے مطابق کام کرتا ہے تو اصل یہاں پر زیر ہوتی ہے لیکن قرآن میں تو پیش آیا ہے اب آپ بتاؤ گے پیش کیوں آیا ہے یہ عارضی گرامر کا رول ہے انشاءاللہ جب سٹارٹ کریں گے اس میں سمجھ میں آ جائے گا فیلحال ان پانچ حروف کو یاد رکھو یہ پانچ حروف اگر کہیں پر آ جائیں تو ان کے حمزہ کے نیچے زیر آئے گی ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا سارا سب میں نے بتا دیا اس کے اندر جب علف لام کے ساتھ کوئی آئے گا تو علف کے اوپر زبر لگے گی اور ورب کے اندر کیا ہوگا تیسرہ لیٹر دیکھنا پڑے گا اسی حساب سے آئے گا لیکن یہ پانچ حروف کو یاد رکھو ان کے نیچے زیر ہی آئے گی اب اس کے علاوہ اور بھی سوال تھا کہ ابن میں اسم میں وہاں پر ہم کیوں زیر لگاتے ہیں جو ابن ہے عمراءتن ہے اسناتین ہے اثنان ہے اس میں کیا لگتا ہے اس میں بھی زیر آتی ہے ٹھیک ہے جی بس اتنا قائدہ تھا حمزت الوصل کو لے کر تو مجھے امید ہے آپ کو یہ حمزت الوصل کی کلاس جو ہے اچھے سمجھ میں آئے ہوگی اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے آسان اور عام فہم طریق سے سمجھانے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے پورے قائدے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے تو مجھے اجازت دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن میں رہیں حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو